نمسکار دوستو میرا نمائی بیجے اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارا چینل کو تو چلی دوستو چاچا چودھری کی استاندار کومکس کو شروع کرتے ہیں اور اس کی پہلی اسٹوری ہے جس کا نام ہے امولی بلی ایسکیم، مرڈر، ڈکیٹی، اگوا سارا نیوز پیپر ایسی خبروں سے بھرا ہے پتہ نہیں دنیا کہاں جائے گی بانگ، اوہ بینی، کیا تم نے کچھ کہا؟ نہیں، وہ بندوق کی آواز تھی ہمارا روکیٹ کہاں ہے؟ مجھے فکر ہو گئی ہے گولی کے چلنے کی آواز ادھر سے آئی تھی روکیٹ، تم اتنی دہست میں کیوں ہو؟ ارے، بے جوان جانور کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے راستے سے ہٹ جاؤ سہر میں آوارہ کتے بہت ہو گئے ہیں مینسیپل کورپریسن نے جندہ یا مردہ کتہ لانے پر پانسو روپے انعام رکھا ہے مگر وہ آوارہ نہیں ہے وہ میرا پالتو جانبر ہے کچھ بھی ہو اسے مار کر مجھے پانسو روپے کمانے ہیں ٹک 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 اوہ، بندوق میں گولیا ختم میں تمہیں اس رسی سے جکڑ کر لے جاؤں گا کتہ اس گھر کے اندر گیا ہے اوہ، تم نے میرے روکیٹ کو پریسان کرنے کی ہمت کیسے کی؟ بوون، جس مورتی کی یہ تصبیر ہے اسے میوجیم سے لے اڑنا ہے جرہ اسے مجھے دکھاؤ رونو؟ ایک معمولی بلی میوجیم میں اور قیمتی چیزیں جیسے پرانے جیبرات ہوں گے یہ مہارانی کوٹ کوپر کی بلی تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی جب وہ جانبر مرا تو مہارانی نے اس کی سونے کی مورتی بنوائی جس کی آنکھوں میں کڑوروں روپے کے دو ہیرے فٹ ہیں تب سچ مچ وہ مورتی ہمیں امیر بنا دے گی ہم اپنے منجل پر آ گئے ہیں اگر کوئی بیتن ڈالے تو گولی مار دینا کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں دھائیں مجھے صرف یہ مورتی چاہیے ارے رکو جو کوئی ہمارے کام میں دخل دیتا ہے رونو اس کا بھیجا اڑا دیتا ہے اس سے نقصان تمہارا ہی ہوگا جس طرح ہٹلر کا ڈپلیکیٹ تھا اسی طرح ہر قیمتی چیز کی نکل ہوتی ہے تمہارے ہاتھ میں وہی ہے تو پھر اصلی مورتی کہاں ہے وہ اس کمرے میں سرکچی تھے تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں اندر جاتا ہوں میں اصلی مورتی لینے آیا ہوں اس کمرے میں صرف ہم دونوں ہیں دھائیں لگتا ہے تمہیں اپنے جان پیاری نہیں چچندر دھڑاک اس میوزیم کی سیکریٹی کا جمعہ ہمارے اوپر ہے تو چلیے اس کی اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بارود بارود وہ کا ہمیں اسٹیڈیم پہنچنا ہے کیونکہ ونڈے کرکیٹ میں شروع ہونے والا ہے درسکوں کی سیٹے کھالی ہے ہم کہیں بھی بیٹھ جائیں ہم یہاں میج دیکھنے نہیں آئے ہیں اس میں مٹھائی نہیں آر ڈی ایکس بھرا ہے ہم اسے درسکوں کی گیلری پر چھوڑ دیں گے آگے کا کام میج سمجھ گیا رزگلے پر کوئی سک نہیں کرے گا ٹائم سیٹ ہونے کے کارن جب میج جاری ہوگا تب یہ فٹے گا اور زیادہ زیادہ لوگ مارے جائیں گے وہ کا تم کافی کچھ سیکھ گئے ہو میں آکا بارود بارود سے سیپاریس کروں گا کہ وہ تمہیں ایریا کمانڈر پروموٹ کر دے آؤ واپس چلے گاڑی اسٹیڈیم کے اندر لے چلو ان بیدیسی ٹیرریسٹوں کو پکڑو ہمیں تمہارے سڑیانتر کی خبر مل گئی تھی ہیلو ورم ڈیفیوز ڈیویزن آپ کی یہاں ضرورت ہے چیپ بارود بارود اپنے اڈے پر پاگل ہے ہمارے لیے بالڈو ایمپورٹنٹ ہے اسے جیل سے چھوڑانا ہوگا کیوں نہ ہم کسی منیسٹر کا اپرہن کر لیں اور اس کے بدلے میں اپنے آدمی کے رہائی کا سودھا کریں ہر منیسٹر کے سیکریٹی کے لیے کمانڈو ہوتے ہیں یہ سنبھو نہیں ہے تو پھر کس کو پکڑا جائے چیپ بارود بارود ہر مہتپون آدمی کو سیکریٹی دی گئی ہے اور جو مہتپون نہیں ہے اس پر ہم سودھا نہیں کر سکتے بھارت کی کڑوروں کی آبادی میں کوئی ایسا تو ہوگا جو مہتپون ہے اور اس کے لیے سیکریٹی بھی نہیں ہے ایک ہے چاتیا چودری اس نے سیکریٹی لینے سے انکار کر دیا تھا تو اسے ہی پکڑتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرو وہ کہے نہ کہے مل ہی جائے گا بینی کے کیچن کے لیے راسن کھریتنا ہے رکو چودری ٹھگنے آدمی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا گاڑی میں بیٹھو تم ہمارے بندی ہو اب جیت ہماری ہوگی اڈے پر پہنچ کر چودری یہاں کوئی کھیلنا کھیلنا اور نہ کلین بولٹ کر دیو جاؤ گے اور سنو تمہیں کہاں رکھا گیا ہے اس کا پتہ تمہارے ملک کی ساری انٹلیجنس نہیں لگا سکتی ہوم مینسٹر ہمارے ہاں میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں تمہارے پتی کو بارود بارود نے اگوا کر لیا ہے وہ اس کے بدلے میں ایک قیدی کی رہائی مانگ رہا ہے میں ہی اس کے ساتھ لڑا کرتی تھی اب پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا چاچا جی بھارت کے لوگ پر یہ بکتی ہیں قیدی کی رہائی کے بارے میں کیبینٹ کی میٹنگ بلائی گئی ہے میٹنگ استھگیت کر دیجئے چاچا جی لوٹ آئیں گے ٹھیک ہے مجھے تمہاری طاقت پر بھروسہ ہے اچھا چلتا ہوں سابو کھانا کھاتے جاؤ چاچا جی اور میں آ کر اکھٹے کھائیں گے ٹیرے ریشٹوں کے اٹے پر ہماری ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا قیدی کو سوٹ کر دو تبھی دھڑاک مارو رٹ 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 گیترو دھڑاک آؤں باقی عمر اب تم جیل میں گجارو گے تمہیں ہمارے سیکرٹ اڈے کا پتہ کیسے چلا یہ الیکٹرونک ڈیوائس ہمیزہ میری جیب میں رہتی ہے اس کا دوسرا پارٹ سابو کی پینٹ پہ رہتا ہے یہ سسٹم سوچنا دیتا رہتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون کہاں ہے چلو جس دیس کے لیے تم کام کرتے ہو اسے تمہارا پکڑا جانا اچھا نہیں لگے گا تو چلیے اس کے اگلی سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چاچا کی گھڑی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گھڑی کھڑی ہو گئی ہے نہیں تو یہ چل رہی ہے ٹک ٹک جھوٹ اگر چلتی ہوتی تو اب تک کہاں کی کہاں پہنچ گئے ہوتی آپ کی کلائی پر ہی نہ رہتی سابو آؤ چلے ڈگڈک کو سہر کا چکر لگوا کر آتے ہیں جس طرح میں بینہ بیان کے رہ نہیں سکتا وہی حال ڈگڈک کا ہے وہ لڑکی مجھے رکنے کا عصارہ کر رہی ہے کیا بات ہے بیٹی میں مصیبت میں ہوں میری مدد کیجئے اس کار کے لوگ میرا اپرہن کرنا چاہتے ہیں رکا آؤ بچاؤ ہرے چھوڑو اسے ہمارا چیف فیگونا جو اس کار میں بیٹھا ہے اس لڑکی سے سادھی کرنا چاہتا ہے وہ بڑھا گینگیسٹر مجھے پسند نہیں تمہیں جواب مل گیا بائی ہمارا چیف جسے پسند کر دیتا ہے اسے نہیں چھوڑتا لڑکی کو ہمارے حوالے کرو نہیں تو تم گولی نہیں چلا سکتے ہم جمین سے اوپر اٹھ گئیں اوہ میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو نہیں تو میں تمہارا سینہ گولیوں سے چھننی کر دوں گا دھڑاک انسپیکٹر سمحالو ان کوک روچوں کو دھپ ٹھینک سر اب کوئی تمہیں پریسان نہیں کرے گا تو چلیے اس کی اگلے اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کلین بولٹ سرات دھڑاک سونجا پریسان کیوں ہو میں انگارا کو آؤٹ نہیں کر پا رہا بال مجھے دو میں اسے سپین بول پھیکوں گا اور وہ بال لے کر پھیکتا ہوا سویس دھڑاک آؤٹ جتنے گسے میں وہ ہے مجھے لگتا ہے اس کی تفانی ڈیلیبری میرا بیٹ توڑ دے گی گسے میں بدھی ماری جاتی ہے وہ ایک آگرہتہ کھو دیتا ہے اور بول بھٹک جائے گی مجھے بانڈری لائن سے دھوڑ شروع کرنی چاہیے تاکہ یہ فاسٹس ڈیلیبری ہو اور وہ بانڈری لائن سے دھوڑتے ہوئے سرات جمپ اوہ چار رین اوف وہ اپنے آپ کو کرکٹ کا رستم سمجھتا تھا تو چلیے اس کے اگلے اسٹوری سرو کرتے ہیں جس کا نام ہے ہلکا فلکا بانکا ایک رہگیر آ رہا ہے ہم اسے ہلکا کر دیں گے ہلکا ہو جاؤ کیا مطلب مطلب ہے کہ جو کچھ تمہاری جیب میں ہے وہ ہمارے حوالے کر دو سارے پیسے لے لو مگر میری جان چھوڑ دو یہ ہماری کا آسان تحریکہ ہے کچھ دیر پاد ایک اور سی کار میڈم یہ بھی تمہارے اوپر بوجھ ہے ہو 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 تبھی چچا چودرے اسی راستے سے آتا ہے جلدی سے ہلکے ہو جاؤ کیوں مجاک کرتے ہو میں تو پہلے سے دبلہ پتلا ہوں گولی مار دوں گا پیسہ نکالو سرات بھاگو چیف رولا گولا آج کتنوں کو ہلکا کیا استاد ہم نے کافی لوگوں کو لوٹا مگر ایک کتے نے ہماری محنت پر پانی پھیر دیا اس کتے کا مارنا ضروری ہے مجھے وہ کتہ دکھاؤ وہ رہا وہ کالے دھبے والے کو میں بھول نہیں سکتا اب اسے مرنا ہوگا اس بیجوان کو کیوں مارنا چاہتے ہو رولا گولا کے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے کیوں نہ پہلے تمہیں سمسان بھیجا جائے ٹھائیں یہ کیسا رہا اوہ یہ تمہارے لیے فٹاک اب تمہیں کوئی پریسان نہیں کرے گا تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جے ہیند بھائی ہم بھوٹ آپ کو ہی دیں گے مصیبت میں آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے ہمارا بھوٹ آپ کو ہی جائے گا دھنے بات ڈان چومو میں الیکشن لڑ رہا ہوں جھمیلا میں مارا مارے میں بسواس رکھتا ہوں بھوٹ میں نہیں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں میرا پرتیدوندی سب سائی لوگ پر یہ نیتا ہے تم نے ہمیشہ لوگوں کو لوٹا ہے قتل اور دوسرے کے گھر جلائے ہیں لوگ تمہیں کیسے ووٹ دیں گے ڈان جویمو اگر میں جیت کیا تو تمہیں ہاتھیاروں کے لائسنس دلا دوں گا یہ ہوئی نہ بات اب ہم مت پیٹیو کو اپنے کبجے میں لے کر تمہاری حق میں ووٹ ڈال دیں گے تم سو پرتیسط ووٹوں سے جیتو گے واہ کون کہتا ہے کہ وفادار دوست اب نہیں رہے بینی مجھے پولنگ اسٹیسن جانا ہے اگر تمہارا ایک ووٹ ہے تو سابو کے سریر کے حساب سے تو اس کے دو ووٹ ہوں گے نہیں ہمارے پرجاتنت میں ایک بیکتی ایک ووٹ کی پرنالی ہے سابو آؤ چلیں ہمیں ایک اچھی سرکار چننے کے ادھیکار کا پریوک کرنا چاہیے ساتھیوں ہمیں پولنگ بوت پر کبجہ کرنا ہے جس کا جور اسی کا بھوٹ پولنگ اسٹیسن آگے اسکول میں ہے ٹرک یہیں کھڑا کر رکھو سابو اپنے گھر سب اپنے گھروں کو جاؤ نہیں اس کے پھٹنے سے آسو گیس نکلے گی لوگ بھاگ جائیں گے اور آسو گیس پھٹنے سے پہلے روکیٹ چھلانگ لگا کر اسے اپنے موہ میں دبوش لیتا ہے ساباس روکیٹ چیپ اب کیا کریں ان سب کو سوٹ کر دو پولنگ بوت میں گھسنے کا راستہ ساف ہو جائے گا رٹ 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 سابو ٹرک کو اٹھا لیتا ہے جاؤ پرجہ تنتر ہتھیاروں سے زیادہ مجبوت ہے بھاگو تو چلیے اس کی اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مسیبت کی جڑ چاچا جی دیکھو وہ بیگ گیرا پڑا ہے دیکھوں اس میں ہے کیا بابرے اتنے روپے لاکھ سے اوپر ہوں گے ارے اس مسیبت کو تم نے کیوں اٹھا لیا چاچا جی دولت کو آپ مسیبت کہتے ہیں اتنے روپے پا کر تو ہم سارے جندگی آرام سے گجار سکتے ہیں اس بیگ کو چوراہے پر ہی رکھ دو اب یہاں کھڑے ہو کر دیکھو کہ یہ مسیبت ہے یا وردان بیگ اس میں کیا ہو سکتا ہے اتنے سارے روپے سب میرے ہیں میں اب لکپتی ہو گیا دھائیں جگو کے ہوتے ہوئے یہاں سے اتنا مال کون لے جا سکتا ہے یہ سب نوٹ اب میرے ہیں جگو ٹھیرو اتنی جلدی کیا ہے یہ علاقہ میرا ہے اس لیے یہ مال میرا ہے پہلے میں نے اسے پکڑا تھا اس کا اصلی حق دار میں ہوں تھائیں تھائیں سب مر گئے دولت کسی کو نہیں ملی تو اس مسیبت کو کہاں لے جاؤں پولیس تھانے جس کا یہ بیگ ہوگا وہ آ کر لے جائے گا تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے نوک جھوک آج کا میرا راسی پھل بتانا بھوی سوانی ہے آج تمہارے ساتھ ایک سب گھٹنا ہوگی اور تمہارے بارے میں کیا ہے لکھا ہے آج میرا نقصان ہوگا صحیح بتایا ہے آج میں نیا نیکلس خریدوں گی اور تم اس کا بیل دوگے ٹرین ٹھیک ہے مسٹر اسمیت میں آپ کا امنتران سیوکار کرتا ہوں بینی مجھے ایک کانفرنس میں امریکہ امنترد کیا گیا ہے وہاں مجھے ایک مہینہ رکنا ہوگا میرے پیچھے سے گھر کا خیال رکھنا میرے پیچھے سے سابو اور روکیٹ تمہارے مدد کریں گے اگلے دن تم پیچھے سے فیجل کھرچی مت کرنا اور چجر چودری ہوای جہار میں بیٹھ کر امریکہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے ایک مہینے بعد چجر چودری لوٹیں میں آ گیا آپ کا سواگت ہے میم صاحب یہ دو کلو ہیں ٹھیک سے تو لو بینی تم انگلیس نہیں پڑ سکتی پھر بھی میرے پیچھے سے تم نے انگلیس کا اخوار بند نہیں کیا اس کے بدلے تم ہندی کا اخوار لے لیتی ایک مہینی کے پیپر کے روپے برباد گئے فائدہ کیا ہے انگریجی پیپر کے پریسٹ ہندی سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کی ردی کے پیسے زیادہ آتے ہیں رات کو کیا ڈینر تیار ہے دو گھنٹے انتجار کرنا ہوگا یہ ٹائم میرے فیوریٹ سیریالوں کا ہے پیٹ میں چوہے کرکٹ کھل رہے ہیں اوہ لائٹ چلی گئی بور ہو رہی ہوں اب کیا کروں تم ڈینر بنا لو ہو سکتا ہے جب تک کھانا بنے تب تک لائٹ بھی آ جائے کمبک لائٹ کو بھی اسی وقت جانا تھا واہ کھانا جائے کے دار تھا میں ابھی آتا ہوں تمہارا ڈینر ختم ہوتے ہی لائٹ آ گئی سوری بینی بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں نے ہی مین سوچ آف کر دیا تھا تو چلیے اس کی اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اڑان چھو ڈانکو گوبر سنگھ ارے دھماکا سنگھ میں نے تجھے کوئی جبردست آدمی لانے کو کہا تھا تو یہ کس چمگادر کو پکڑ لائیا ہے ارے سردار یہ چمگادر نہیں ماسٹر اڈانچو ہے تمہارے دشمن چاہتا چودری کو مینڈو میں ہی ٹھکانے لگا دے گا ہماری ساری تلوارے اور بندوق اس کا جب کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو یہ نیحتہ اس کا کیا کر لے گا تم نے ابھی ماسٹر اڈانچو کا کمال نہیں دیکھا اچھا تلوار سمالو اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اچھی بات ہے آ جاؤ یاہو اڈانچو نے اوچی چھلانگ بھری اوہ واہ اڈانچو تو سچ مچ چاچا چودری کا کام تمام کر دے گا آؤ میں دکھاؤں کہ میرا دشمن کہاں ہے وہ آ رہا ہے اڈانچو بینہ موقع دیئے اسے مار ڈالو یاہو اور وہ سیدھا گٹر کے کھلے مین ہال میں گر جاتا ہے چھپاک اوہ میرا اڈانچو گٹر میں گر گیا اب میں اسے کیسے نکالوں وہ گٹر میں بہتا ہوا سہر کے باہر گندے نالے میں گرے گا وہاں اسے ڈھونڈ دینا اسی کے ساتھ چاچا چودری کی یہ سٹوری یہ کہانی یہ کامکس یہ ہی سماتھ ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر اور نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر لینا تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے پاہ تو ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں جس کا نام ہے ڈیوائن ٹکلوجی ہندو ہندی سٹوری پیٹارہ اور بیوگرافی پیٹارہ تو ان تینوں چینل کو آپ ضرور سے سبسکرائب کریں اور کم سے کم ایک ویڈیوز ضرور دیکھیں روز جب بھی ٹائم ملے تھانکس پور وچنگ می ویڈیوز